نعرے لگاتے ہیں ہم بھی چودہ اگس مناتے ہیں لیکن ہر چودہ اگس کو سرنگر میں جو مظاہرہ ہوتا ہے اس مظاہرے کے نتیجے میں وہ اپنا خون بھی پاکستان کے جنڈے پر نچاور کرتے ہیں لیکن یہ آپ کی حکومتیں ہیں جس نے ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ یاری کی بات کی ہے تجارت کی بات کی ہے پاکستان کے ہر حکومت نے واجفائی کے ساتھ بھی موڈی کے ساتھ بھی راجیو گاندی کے ساتھ بھی تجارت کی بات کی ہے یہی موڈی تھے یہ ڈاکہ گئے اور اعلان کیا کہ پاکستان کو دولخ کرنے میں بنگلدیش بنانے میں میں نے عملی طور پر عصہ لیا لیکن وہی موڈی موڈی ادھر آئے تو ان کا استقبال کیا گیا ان کو ذاتی مہمان بنایا گیا پاکستان کے ہر حکومت نے اعتراب کیا ہے کہ ہاں ہم نے دوسرے بنانی کی کوشش کی ہے کس قیمت پر اس لئے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ موڈی کا منصوبہ صرف مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کا نہیں ہے موڈی یہی چاہتا ہے کہ انڈیا کے سرزمین پر جو لاکھوں مساجد موجود ہیں ان کو مندروں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں موڈی یہی چاہتا ہے کہ اندوستان میں بائیس کرول سے زیادہ مسلمانوں کو نکالا جائے یا ان کو ہندو بنایا جائے اور اب تو برہمن کہتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ یہ بھی ہمارا ہے اس لئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل یہاں تین سو پین ساٹھ بت موجود تھے تو ان بتوں کو دوبارہ ہم نے کعبہ میں رکھنا ہے اور کعبہ کو بتخانہ بنانا ہے اس لئے دوستو یہ ایک ندریاتی جنگ ہے یہ کشمیر ایک ندریاتی شہرک بھی ہے یہ ایک جغراپیائی شہرک بھی ہے یہ ایک معاشی شہرک بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پانی جو پاکستان کی طرف آتا ہے وہ جہلم کا پانی وہ ستلچ کا پانی وہ راوی کا پانی یہ سارا پانی راوی کا پانی بھی یہ سارا پانی یہ انڈیا سے آتا ہے اور انڈیا میں اب اس پہ سوچ کر رہی ہے وہاں کی حکومت کہ کیوں نہ اس پانی کو بن کیا جائے اور پاکستان کو بنجر بنایا جائے میرے پیارے بھائیوں اس لئے جماعت اسلامی نے ملک کو بیدار کرنے کا قوم کو اٹانے کا یک جہتی پیدا کرنے کا جذبہ جہاد سے سرشار کرنے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ یہ ملک صرف پوج کا نہیں ہے یہ ملک موجودہ حکومت کا نہیں ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ ہم سب کا ہے یہ ایک کشتی ہے ہم سب اس میں سوار ہے اگر یہ ملک تباہ ہو گیا نہ پوج رہی گی نہ حکومت رہی گی نہ عوام رہے گئے اس لئے میں پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ حالات کا تقاضہ یہی تھا کہ یہاں بے تالیس سالوں سے بے تالیس دنوں سے کرفی و ناپز ہے ہونا تو چاہیے تھا کہ وزیراعظم تمام سیاسی قیادتوں کو سیاسی جماعتوں کو ایک کٹھا کر لیتے ایک جہتی پیدا کر لیتے لیکن آپ یقین کرے اب تک سیاسی جماعتوں کے دو بار اکٹ ہوئے ہیں اور دونوں بار ایک بار بھی جنرل باجوان ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو بلایا تھا کشمیر کے عوالے سے اور دوسری بار بھی ان کی طرف سے بلایا گیا کشمیر کے عوالے سے لیکن وزیراعظم نے ایک بار بھی کوشش نہیں کی کہ سیاسی جماعتوں کو بلا کر ان کے ساتھ مشورہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ایکشن لینا چاہیے مظفر آباد گئے یہی ہو مقاطعہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتے کہ آؤ جا کر اور مظفر آباد میں سٹیج پہ کڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر انڈیا کو پیغام دیتے ہیں کشمیریوں کو حسلہ دیتے ہیں لیکن اکیلا گئے تو اس کا اثر کیا ہوا کچھ بھی اس کا اثر نہیں ہوا دشمن کو کیا پیغام ملا کوئی پیغام نہیں دیا گیا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں ہماری حکومت کی خارج و پالسی اس وقت ناکام ہوئی ہے مجھے افسوس ہے کہ ایک طرف مودی قتل عام کر رہا ہے تو دوسرے طرف حکومت کے خارج و پالسی کہ ناکامی کو دیکھئے کہ تین اسلامی ممالک نے مودی کو بلا کر اس کو بڑے اعزازات سے نوادہ عصد سے نوازہ دمغن سے نوادہ یہی وہ اسلامی ممالک تھے جنہوں نے ہمیشہ مصیبت کے وقت پاکستان کا ساتھ دیا ہے لیکن آج اس حکومت کی ناکام خارج و پالسی کی وجہ سے وہ مودی کو نواد رہا ہے میرے دوستوں اب مجھے بتائیں اس حکومت سے ہم کیا توقع رکھے اس لئے آپ نے جاگنا ہے میرا آج جلسہ ہے کوئٹا میں میرا بیس تاریخ کو جلسہ ہے سرگودہ میں اور میرا پھر ستائیس ستمبر کو جلسہ ہے مزفر آباد میں اور مزفر آباد میں وہاں کے نوجوانوں کو بھی اور یہاں کے پاکستان کے لوگوں کو بھی ایک لاحے عمل دوں گا ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ ایک اور غرناطہ ایک اور اندرس ہمارے سامنے پر پا ہو اور ہم لاشوں کو گھنٹا گھنٹا رہے ہم لاشوں کے شمار کرتے رہے ہمارے لئے ایک ہی راستہ ہے پاکستان کے لئے ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے اور وہ راستہ جہاد بھی سبیل اللہ ہے اللہ کے راستے میں جدو جہد ہے اللہ کے راستے میں قربانی ہے تو بلوچوں اور پشتونوں آپ اللہ کے راستے میں جدو جہد کے لئے تیار ہے کہ نہیں ہے آگے بلنے کے لئے آگے چلنے کے لئے تیار ہے کہ نہیں ہے میرے دوستو حکومت کہتی ہے بلوچستان میں ہوں آپ کے بڑے مسائل ہیں میں مجھ سے بہتر کون جانتا ہے میں نے سینٹ کے ہر جلاس میں بلوچستان کی بات کی ہے اپنے سینٹر اپنے یہاں کے دوستوں سے پوچھے میں نے آپ کی ترجمانی کی ہے یہاں کے بلوچ یہاں کے پشتون محروم ہے مظلوم ہے پانی نہیں مل رہا ہے آج میں کوئٹ آیا ہوں پاکستانیوں سن لو یہاں کوئٹا میں پانی نہیں ہے ہر مرکلی حکومت نے یہاں آ کر جھوٹ بولا ہے جھوٹے وعدے کیے ہیں آج یہاں کا نوجوان بے روزگار ہے آج یہاں کا نوجوان مایوس ہے آج یہاں کا نوجوان تعلیم سے محروم ہے آج یہاں کرپشن ہے کون کرپشن کر رہا ہے جنات نہیں یہاں کے حکمران کرپشن کر رہے ہیں اب دیکھئے کل جس کے پانی کی ٹینکی سے اٹھا ساٹھ کرول روپیہ برامد ہوئے تھے آج اس نے چیف سیکیٹری کو دوبارہ درخواست دی ہے کہ اسی سٹ پر مجھے دوبارہ بحال کیا جائے میرے دوستو آج نیب کہتا ہے کہ میں احتساب کر رہا ہوں مجھے بتایا جائیں کہاں ہے احتساب ٹرانسپرنس انٹرنیشنل کے مطابق تو سب سے زیادہ کرپشن بلوچستان میں ہے لیکن نیب کی کارکردگی بھی ایک مخصوص علاقے کے لیے ہے بلوچستان میں تو کوئی آدمی نہ بھی پکڑا گیا اور جب تک حقیقہ احتساب نہ ہو بلوچستان سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتا ہے ملک میں کرپشن دپن نہیں ہو سکتا ہے میرے دوستو میرے ملک کا وزیر آزم کہتا ہے کہ میری کارکردگی جانچنی کے لیے پانچ سال ضروری ہے آپ کے جو تیرہ مہینی گزر گئے عوام کو ایک مصیبت میں ڈالا ہے تبدیل آئی ہے لیکن قیمتوں میں تبدیل آئی ہے روپے کی قدر میں کمی کی تبدیل آئی ہے آٹا کی قیمت میں اضافہ یہی تبدیلی ڈال کی قیمت میں اضافہ پٹرول کی قیمت میں اضافہ گیز کی قیمت میں اضافہ دوائی کی قیمت میں اضافہ کلم اور دوات کی قیمت میں اضافہ یہی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے پائیس کروڑ عوام پریشان ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو ٹیک کیا کہتے ہیں وزیراعظم صاحب نے کل پرمایا ہے کہ ہم نے تیرہ مہینوں میں معیشت کو ٹیک کیا بلوچستان کے لوگوں اللہ کے لیے گواہی دو تیرہ مہینوں میں ایک سال سے زیادہ عرصہ ہوا معیشت تباہ ہو گئی یا معیشت ٹیک ہو گئی قیمتوں میں کمیائی یا قیمتوں میں اضافہ ہوا لوگ نانش شبینہ کا محتاج ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں وزیراعظم کہتے ہیں کہ مجھ سے پانچ سال بعد پوچھے گا خود ہی تو آپ نے کہا تھا کہ سو دن مجھے دے دے پھر کہا تھا کہ چھ مہینے دے دے اب کہتے ہیں پانچ سال بعد مجھ سے پوچھنا میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت ایک سال میں کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتی ان کو اگر پچاس سال بھی دیا جائے تب بھی یہ کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتی ہے یہ نہ کام حکومت ہے یہ نہ مراد حکومت ہے یہ نہ لائق حکومت ہے یہ نہ اہل حکومت ہے اس کا کوئی قبلہ نہیں ہے علاج کیا ہے علاج اس ملک میں اسلامی نظام ہے علاج اس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام ہے آئیے مل کر اب جماعت اسلامی کا ساتھ دے اور میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر گاس پر غداری کی گئی تو حقیقی معنوں میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کشمیر گاس پر کوئی سودا ہوا غداری کی گئی ہم اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کریں گے اور لوگ پھر دیکھیں گے کہ اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کیسے کیا جاتا ہے اس لیے میں خبردار کرنا چاہتا ہوں جس نے بھی کشمیریوں کے ساتھ غداری کی ان کو پاکستان کے سرزمین پر قبر کے لئے جگہ نہیں ملے گی خبرداری خبردار ہم کلا دیکھیں گا دیکھیں گا م 몰라 خبرداری گھنی گھنی گھنی